نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج مل آیا ہوں ایک نیا ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے لہسن کھانے کے گمبیر نقصان جیسا کہ آپ سبی یانتے ہیں لہسن بہت فائدہ مند چیز ہے لیکن اس کے کچھ بہنکہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں جو سائد آپ کو نہیں معلوم ہے تو آج میں آپ کو ایسے ہی کچھ نقصان بتاؤں گا لہسن کے بارے میں اسی پر ہے آج کا ہمارا ویڈیو تو دوستو چلیے شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی میں تراج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نبیدن کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے سرسطہ لے اس بٹن کو دبا کر آپ ہماری سرسطہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہمارے ویڈیو جو کی ہم روج دالتے ہیں ان کو دیکھ پائیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھا پائیں تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں لے سن کی جیسا کی سب ہی جانتے ہیں لے سن کھانا بہت فائدے مند ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے کئی طریقے کے روک بھی ختم ہوتے ہیں لیکن آپ کو سائد نہیں پتا ہے کچھ استطی جیسے ایلوپیتک دبائی کا میں ایکزامپل دینا چاہوں گا جو دبائی کسی کو جیون دیتی ہے وہی کچھ لوگوں میں رییکسن کر جاتی ہے اس استطی میں جب کسی کو کسی دبائی کا رییکسن ہو جاتا ہے اس استطی میں لوگوں کی منتیو تک ہو جاتی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ جو چیز فائدے مند ہے وہ کسی کے لیے بے حد نقصان دائیک بھی ہو سکتی ہے تو آج ایسے ہی کچھ نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں لہسن کو کھانے کے سب سے پہلی بات میں بتا دوں لہسن کو کبھی بھی آپ ثابت نگل کر پانی کے ساتھ نہ کھائیں اس کو ہمیسا چوا چوا کے کھائیں اگر آپ اس کو نگل لیتے ہیں پانی کے ساتھ میں تو اس کا فائدہ پچاس پرتیست آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ چوانے سے لہسن ہماری لار کے ساتھ پتی کیا کر کے اور آکسین کے ساتھ پتی کر کے کچھ لبڑ اور نکالتا ہے جو کی ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں تو یعنی آپ چوا کر نہیں کھاتے ہیں تو آپ مانن کے چلیں کہ آپ بیسے ہی اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا مائگرین کی لہسن کھانے والے لوگوں کو مائگرین کی سمسیہ ساماندے طور پر ہو سکتی ہے ادھکتل لوگ جو لہسن پہلی بار کھانا سرو کرتے ہیں ان کو مائگرین کم سے کم مہینے دو مہینہ رہتا ہی ہے جب تک ان کو لہسن کھانے کی عادت نہ ہو جائے ایسے ہی کچھ لوگوں کو لگاتار مائگرین کی سکایت رہتی ہے لیکن ان کو پتا نہیں رہتا ہے کہ لہسن کھانے سے بھی اس ٹائی مائگرین کی سمسیہ آپ کو ہوتی ہے یدی آپ کو اس ٹائب کی سمسیہ ہو تو لہسن کھانے ترن بند کر دے آپ کا مائگرین ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ انیمیا دوستو انیمیا کا ایک بڑا کارن لہسن بھی ہے یدی آپ میں ہیموگلومین کی تھوڑی بہت بھی کمی ہے اور آپ لہسن کھاتے ہیں نیامیت روپ سے تو آپ کو ڈیفینیٹلی انیمیا کی پروبلم ہو جائے گی اس لیے کبھی بھی آپ کو ڈاکٹر مگرہ بولے کہ آپ کو ہیموگلومین کی کمی ہے تو لہسن کا سیبن ترن بند کر دے آپ کو نہیں تو انیمیا آپ کو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اس کے بعد میں بات کریں گے جن کو انیمیا کی پروبلم نہیں ہے وہ بھی یدی اس کو کھاتے ہیں جن کو ہے ان کی تو سمجھ سے اور زیادہ بڑھ جائے گی اور جن کو نہیں ہے ان کو بھی انیمیا ہو سکتا ہے تو دونوں ٹائپ سے دیکھ کر چلیں یدی آپ کو تھوڑی بھی ہیموگلومین کی کمی ہے تو بلکل لہسن کا پریج کریں اس کے علاوہ دوستو چھالے چھالے کی سمجھ سے اکثر لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ لہسن کھاتے رہتے ہیں ان کو بلکل اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ لہسن چھالے کو اور بڑھا سکتا ہے ان کو اسٹھائی کر سکتا ہے بسے اس کا پیٹ کے چھالوں میں حالانکہ موں کے چھالوں میں بھی یہ نقصان دائک ہیں یدی آپ کو مہوں میں گلے میں چھالے ہوتے رہتے ہیں اس استطیق میں آپ لہسن کھاتے ہیں وہ بھی آپ کو نقصان کرتا ہے لیکن یدی آپ کو السر ہے پیٹ کا چھالا ہے پیٹ بچھالے ہوتے رہتے ہیں تو لہسن آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دائک ہے اس سے بلکل پرہج رکھیں السر کی استطیق میں ایک اور چیز دو تو رکت چاپ لو بلیٹ پیسر مسیس کرپے جن لوگ کو لو بلیٹ پیسر کی سمجھ سیا رہتی ہے وہ لہسن کا پریوک قدابی نہ کریں کیونکہ لہسن آپ کے بلیٹ پیسر کو اور زیادہ لو کر سکتا ہے لہسن ہائی بلیٹ پیسر والے ایدی کھاتے ہیں تو ان کا وہ بلیٹ پیسر سامان نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ بلیٹ پیسر کو گھٹانے کی چھمتہ رکھتا ہے تو یدی آپ کو پہلے سے ہی لو بی پی کی سکایت ہے تو ملکل اس کا سیون نہ کریں اب بات کریں گے مہیلاؤں کی مہیلاؤں کے لئے اس کا سیون کچھ استطیوں میں بہت خطرناک ہے سب سے زیادہ جو بھی تگریٹ مہیلاؤں ہیں جو بھی گربتی مہیلاؤں ہیں وہ لہسن کا استعمال نہ کریں کیونکہ لہسن گرمی بڑھاتا ہے اور اس کی گرمی سے گرب پات ہونے کا خطرہ سامان نتا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو مہیلاؤں گرب نرودگ گولیوں کا سیون کرتی ہیں گرب نرودگ گولیاں بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ آپ کو نرودگ بن پاتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ لہسن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں مل کر آپ کے سریر میں اتنی گرمی پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ کو بستر پر لٹا سکیں یہ بہت گرم چیز ہو جاتی دونوں تو ان دونوں کا ساتھ میں کبھی بھی استعمال نہ کریں یدی آپ گرم نرودگ کا استعمال کرتے ہیں تو لہسن کا اس سمائے میں بلکل پریج رکھیں دوستو یہ کچھ بہنکر ختم نکھ ٹائپ کے بتائیں میں نے آپ لہسن کے اپیوگ یدی آپ لہسن کھاتے ہیں تو نشط طور پر ان کا دھیان رکھیں otherwise کھانے سے جو آپ فائدہ اٹھانا چاہتے وہ بدل جائے گا ایک بہنکر نقصان میں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا بیڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ساتھ ہی اس بیڈیو کو اپنے دوستوں پریوار کے سرسوں کے بھول ساتھ